اسلام علیکم جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میں آپ کے لیے گاہے با گاہے ایسی ارننگ اونلین ارننگ اپلیکیشن یا اونلین ویب سائٹ جو ہے وہ میں لے کے آتا رہتا ہوں اور آپ لوگوں سے شیئر کرتا رہتا ہوں جس میں آپ جو ہے وہ آسانی سے کچھ پیسے کم آسکیں یہ ایک ریفرل ارننگ اپلیکیشن ہے جو کہ آپ کو پر ریفرل تاثر پر دے گی جو کہ بہت ہی آسان ہے مشکل نہیں ہے اور جیسے ہی آپ میرے انویٹیشن کوڈ کو یوز کر کے سلیم 6046 کو یوز کریں گے تو آپ کو پچاس روپے کا جو ہے وہ بیلنس مل جائے گا جو کہ آپ پاکستان کے کسی بھی بینک سے ویڈرال کر سکتے ہیں اور جیش کیس کے ذریعے بھی ویڈرال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ انوائٹ اینڈ ارن کے ذریعے پر ریفرل دس روپے ارننگ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ اپلیکیشن کا نام ہے پاک ایمال آپ لوگوں کی آسانی کے لیے میں جو لنک ہے اس کا وہ ڈسکرپشن میں دے دوں گا اور اس میں انویٹیشن ریکوڈ میرا لکھا ہوگا تو جیسے کہ اس میں لکھا آ رہا ہے سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سلیم احمد سلیم 6046 میرا انویٹیشن کوڈ ہے اس کو آپ یوز کر سکتے ہیں سیمپل اس میں اکاؤنٹ بنائیں ریجسٹریشن کریں جس طرح سے آپ فیس بوک وغیرہ یا ٹیوٹر وغیرہ پر اکاؤنٹ بناتے ہیں اسی طرح سے بلکل اس میں اکاؤنٹ بنانا ہے ریجسٹر کرنا ہے اپنے موبائل نمبر کے ساتھ جو کنفرمیشن کوڈ آئے گا وہ اس کو آپ لکھ لیں اور پھر آپ جو ہے وہ انویٹ اینڈ اینڈ کے ذریعے اس میں ارننگ کر سکتے ہیں اس میں کوئی لیمٹ نہیں ہے اس کی اور اس کو آپ کسی بھی وقت ویڈراؤ کر سکتے ہیں اور انویٹ اینڈ اینڈ کے لیے بہترین طریقہ کار یہ ہے کہ آپ فیس بوک کے زیادہ سے زیادہ گروپ میں جوہن ہو جائیں اور وہاں پہ اپنا جو ہے وہ ریفرل جو لنک ہے اس کو سینڈ کریں وٹس ایپ کے گروپ سے جائن ہو جائیں گوگل میں لکھیں وٹس ایپ گروپ لنکس ان پاکستان یا آن لائن ارننگ وٹس ایپ گروپ جترے بھی ہیں اور میں جائن ہو جائیں ادھر اپنا لنک سینڈ کریں اپنے فرینز اور فیملی ممبرز کے گروپ بنائیں ٹھیک ہے وہاں پہ سینڈ کریں تو اس طرح سے آپ کو بہ آسانی پانس سو سے ہزار ڈیلی کے ارننگ ہو سکتی ہے آپ فیس بک کی سٹوری میں انسٹاگرام کی سٹوری میں کہیں بھی جا کے اپنا جو ہے یہ لنک سینڈ کریں اور پر ریفرل دس رفے حاصل کریں بہت ہی اچھی اپلیکیشن ہے اور حقیقت میں مبنی ہے اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے اور ابھی جیسے آپ دیکھ رہے ہیں میں ابھی بنائے ہوئے تقریباً تھرٹی منٹس ہوئے ہیں تو میں نے ایک سو بیس رفے اس میں ارننگ کر لیا آپ لوگوں کو سننے کا بہت شکریہ جزاک اللہ موسیقی